اسلام علیکم آج قانوندان میں میں خیزر حیات خان اور ہمارے آج کی قانوندان ہے میاں کمروز زمان صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کا فیملی بیگراؤنڈ جاننا چاہیں گے اور آپ کے چائلڈھوٹ کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے میرے دادا محروم نی عبداللطیف انہوں نے 1932 میں یوڈیشری کو جان کیا تھا 1932 میں اور جب پاکستان چودہ اگرس 1947 کو پاکستان بنا تو ہی وہ سیٹنگ سیکشن جیج ملتان ان میاں والی مائی فادر ایم بی زمان میاں بدیو زمان انہوں نے 1947 میں لوگ کیا تھا اور انہوں نے 47 سے پریکٹس شروع کی تھی انہوں نے یہ جو ہمارا چیمبر ہے جہاں پہ ہم فائیو ٹرنل روڈ پہ ہیں یہ 1950 سے ہم نے اسٹیبلش کیا تھا جی چیمبر اس کے بعد میرے بھرے بھائی نجمن زمان جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بن گئے جسٹن نجمن زمان انہوں نے 74 میں لوگ کیا تھا اور 98 میں وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے تھے میں نے لوگ 1982 میں کیا فرام پنجاب یونسٹری لوگ کالیج سے تو آج ماشاءاللہ سنتی سال ہو گئے ہیں آئی ایم ان دیس پروفیشن باقی چائیلڈھول جو ہے میری ایجوکیشن جو ہے میٹرک میں نے کیا سنیٹر موٹر سکول سے اور ایف ایو بی ایو میں نے کیا گورنمنٹ کالیج سے اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونسٹری لوگ کالیج کو جوائن کیا بیکار دیسی مائی فیملی پروفیشن اور سنس دن الحمدلاللہ اس پروفیشن کے اندر آئی ایم آئی ایم آئیم دس پروفیشن سنسی لاس نائنین تیٹی سیون سیئر لاؤ اور چائلڈھول کے اندر آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ ہونرہ بڑھوہ کے چکنے چکنے پاک وہ چیز لاؤ میں نہیں ہوتی لاؤ is not something کہ you 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 are born with some some جراسیم اور سم پوٹینشل فر لاؤ یہ تو آپ کی ایک اپنی فیملی بیک گرانڈ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ لائکننگ آفٹر ورڈ جو ہے آپ کی لائکننگ ٹوورز بنتی ہے ایوری باڈی جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ہر بندے کو لائن آرڈر کا ایک بہت شوق ہوتا ہے اور وہ لائن آرڈر کو دیکھتے ہوئے لائنز کو دیکھتے ہوئے اس کا خیال بنتا ہے کہ جی میں بھی اس ملک کے اندر ایک لاؤ کا پروفیشن جوائن کروں جس میں سپرمیسی اف لاؤ is the prime concern نیچلی ایک ہر بچے کا یہ ایک koncept ہوتا ہے جو koncept اس لحاظ سے ٹھیک ہے لاؤ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس ہے پروفیشن فر لاؤڈز لاؤڈز کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خاطر یہ نہیں کہ یہ امیروں کا پروفیشن ہے لاؤڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفیشن ایک لو تقبے کے لیے ایک امیر کی ایک کیڑن ہوتا ہے جس کے اندر ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ معاشرے میں کسی قسم کے کوئی نانصافی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے the course of law is there to help them out اور اس پیشن کے ساتھ اگر انسان اس law کو پروفیشن کو جوائن کرتا ہے کہ میں نے پروفیشن تو ہوں میں جوائن کرنا ہے لیکن میری basic philosophy جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر اس لوگوں کی مدد کرنی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے کلچر کے مطابق جن کے زیادتی ہو رہی ہے میں نے ان کے لیے ایک انصاف کے ایوانوں تک جانے کے لیے ایک زینہ بننا ہے اس پیشن کے تھا جب ایک پروفیشن کو جائن کرتے ہیں تو میرا اپنے خیال میں کہ یہ پروفیشن اس لحاظ سے بہت اچھا ہے اور انسان کے اپنے ڈرینز جو ہوتے ہیں اس کو آپ کرتے ہو ٹھیک ہے اس ہے good پروفیشن monetary wise ایک انسان کی زندگی کے اندر خالی حقوق الاباد ہی کوئی چیز نہیں ہوتی اس نے اپنا بھی ایک پروفیشن کو جائن کرنا ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے جب یہ ایک تھوڑی سی دین میں ہو کہ یہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی help out بھی کرنا ہے تو ایک نوبل قاتل بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیشن ولیوں کا پروفیشن بھی ہے اگر آپ تھوڑا سا religious background سے ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میں مذہبی طور پر کوئی کرنا ہے تو this is an ideal profession to help out those people جن کا آپ کو یہاں پہ جن کا یہاں پہ آپ کو مددگار کوئی نہیں ملتا تو اس لحاظ سے I have a big inspiration in this profession میرا اپنا یہ view ہے کہ اس motto کے ساتھ اس intention کے ساتھ یہ profession جائن کیا جائے تو it's not only really helped you in worldly matters also but divine matters also you have got a lot of satisfaction Sir, آپ کے فادر ایک بہت ہی نامور وکیل رہے تو ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے والد صاحب کے کچھ famous جو انہوں نے cases کیے ہوں My father is basically have gone through the era when the partition was been in process Yes, he joined Muslim Young League کو he joined it بلکہ مجھے ایک دیفہ بتایا کرتے تھے کہ only history in subcontinent کہ when Kaidiyyazam came to the house of a sitting session judge my grandfather was session judge jalandar and my father was the secretary of Muslim League Young League تو as a secretary he invited Kaidiyyazam and the first time in the history of subcontinent and Kaidiyyazam came to the residence of a sitting session judge to address a meeting of the Young Muslim Lawyers پھر میرے فادر جب Kaidiyyazam Lahore میں آتے تھے تو ان کی security کا انتظام کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا Young Lawyers Young Muslim Youth کو دیا جاتا تھا my father had the honor of guarding the bedroom of Kaidiyyazam during the night before partition that is the period when 47 ke baad jeb profession شروع ہوا there was a big vacuum because all the Hindus lawyers have gone back and there was a dear necessity of having good lawyers in a newly created state and that vacuum was being filled by the young lawyers like my father Muslim lawyers and the old Muslim lawyers who remain in this area. My father after his joining this profession in 1947, he excelled in his profession during that period. In 1958, he became Assistant Educate General. He remained as Assistant Educate General in West Pakistan until 1964. Then 1969, he became the Educate General West Pakistan and unfortunately after the downfall of Dhaka, he became the first Educate General of the Punjab after 1971. At that time, he had the longest period as Educate General Punjab. Thereafter, my father is one of the founder of Ictisab Law which was for the first time promulating the year 1988. Ictisab after Ictal Neck, it was called Ictisab Ordinance and he was the first prosecutor of Ictisab. My father's famous cases, which are in many cases. In 1962, there was a case in Hiderabad's case in Hiderabad's case. There was a case in Hiderabad's case in Hiderabad's case. That trial was conducted by my father. Then my father was engaged by the government of Pakistan to represent the government of Pakistan in Dr. Qadir's case. And my father had gone to Holland and Dr. Qadir was being accused of stealing the atomic secrets from Holland. and there was a case there. And my father represent Pakistan and ultimately Dr. Qadir was being exonerated from Holland. So, that is another big case he has done. Then there was the Atak Sadish case. My father has done it. These are the cases which have been done on national level. Right. And international level. As far as his specialized concern, till his death, he was number one in the criminal site. Right. Then especially my father has been specialized in murder cases and murder references. So, this is why I say, if we look at the law of the books, So, before 95, the mostly murder cases have been conducted in Supreme Court and High Court is by my father. Right. So, sir, being a child of such a successful lawyer, how was your childhood? What were your hobbies in childhood? And how you used to spend your time in your school life? Well, some people for a successful lawyer can be good. But, when I asked them to ask them, You can see them, You can see them, You can see them. Otherwise, This is very cheap. You can see that a Sunday lunch was used to get together. Otherwise, He was too busy. In his professional life. And in our student life, The time of our students, The time of our students, The time of our students, That was not that we used to get together. That was the time of our students. ہوتی تھی آپ نے اٹھنا ہے آپ نے سکول جانا ہے آپ نے واپس آنا ہے دا پیڑ کا کھانا کھانا ہے لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بچمنٹ میں یہ کہا جائے کہ اینجائیڈ اب فادر کی کمپنی وہ نہیں ہوتا تھا جسا آج کل کے ہمارے جو ہوتے تھے لیکن it is always a بہت زیادہ ایک خوشی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کہ he is son of MB زمان you have been recognized and everywhere wherever you go آپ لوگ آپ کو recognize کرتے تھے آپ کو introduce کرتے تھے میرے نظیر کو ایک بہت بھری ایک چیز تھی کہ been 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 identified been a son of MB زمان was give give a big boost to me during those period دوسرا یہ تھا کہ profession میں آنے کا جو میرا motivated بنا تھا because of this thing i've seen my father تو اس لیے میں نے کسی اور line کو adopt کرنے کے وجہ i adopted my father's line مجھ سے پہلے کیونکہ میرے بھرے بھائی آ چکے سے پہلے تو اس کے بعد جب میں نے اپنے جوائن کیا father کو 1982 کے اندر میں نے کوئی جوائن کیا ان کو تو جب تک وہ 95 تک رہے کم از کم میرے پاس کوئی بارہ تیرہ سال i have the opportunity of seeking guidance from my father working under his shadow though no it is more than 27 years of his death 22 years i still miss him where i am sitting that was his seat right sir you are also arabian and gc is considered to be the grace of lahore how was gc at that time when you were doing your intercom gc and any of your experience from gc i've done my matriculation my from first class to till my matriculation from central motor school at that time in 60s and in early 60s when i when i was starting going to the school there were only two two schools here one one was the acheson college and there then then there was in central motor school after central model naturally gc has a great name at that time all the big scholars all the big bureaucrats all the big generals and even lawyers they are being proud of to to be a gc government college that's why i prefer to join government college at that time when i joined gc in 1974 i joined gc done my affair there in 1976 and then after i've done my graduation in 1978 because of uh disturbance in 1997 because of diyaul haq our session was one year late right and we wasted one year itna mujhe yaad ke ek mehra ek saal academic year because of the 1977 disturbance right humara ek saal ka session joo tha na wo humara i am getting a degree of 1978 of bachelor degree which i was but i graduated in 1980 right in 1979 gc at that time was having a very good teachers aur aur kuukho us prior university ni bana thaa it was still still a college i still remember ke ke jab humne college mein ana oval ground humne samne samne nadrana gc ki it was a big inspiration ہوتی تھی جم کالیج میں جانا جانا اس گراؤنڈ کے اندر جس کے پیشے اندر تمہا histori historic لوگوں کے نام لکھے ہوتے پھر there was a big auditorium by the name of بخاری بخاری auditorium ہوتا جو نیا نیا بنا تھا anyhow i think so i was i consider myself lucky to be old raviyan سر آپ کی ادھر جی سی میں کیا مصروف یاد رہی ہے؟ آپ کیا شرابتی قسم کی student تھے؟ politically active تھے یا کوئی ادھر کی society's گھر میں آپ پارٹ لیتے ہیں؟ I am never having liking towards politics. Right. But I was a debater and as a debater I took part in some debates as I was in my school time also. I was debater remain in Central Motor School and I follow my passion thereafter at least in F.A. But in B.A. priority changes. Right. Lightning changes. But basically my main thing was I was a debater there and I associated with debating club there. So, sir moving towards Punjabi University, today we hear a lot bad things about Punjabi University and the control of Jamiat and all that kind of stuff. How do you see that? How was the Punjabi University at your time when you were doing LLV from there and now? What is the difference? Even in my period the political activities were there and Jamiat was still very strong. because in 1981 when I joined Punjabi University Law College, it was recently shifted to new campus. Previously the Law College is now known as the Odentil College. That was the Law College building. It was recently shifted to new campus in Punjabi University. Even then I still remember when I went there, there was a counter of Jamiat and there was another counter of the opposite. Politics even there was there. of all the time. But people would say that political affiliation is something. But زیادہ زیادہ مکہ مار لیا ہے کسی نے کر لیا ہے لیکن اب تو اب تو میں ایسٹونش that people carry their weapons. The people have their sharp edge weapons with them. They have automatic weapons with them. اب تو ہم سوچتے کہ اسی سے ہم کسی institution میں پنجاج university میں. It's not like an education institution. It is some war game zone also. If matter come as far as the political affiliation is concerned. Tolerance ختم ہوگی ہے. سر اس کا حل کیا لگتے آپ? دیکھیں اس کا حل جو ہے basically وہی ہے کہ political parties have penetrated into our education institutions also. اور انہوں نے اپنے ایک نیا concept آئے کہ اپنے workers کو institution سے پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم اپنے institution سے political elements کو نکال دیں that is the only way we can create a good educational atmosphere in our education system. پنجاج university میں basically شروع سے ہی ایک Islamic and non-Islamic concept چلتا تھا. I don't know یہ concept کیوں آیا. کیونکہ اے لوگوں نے اس زمانے میرے زمانے میں ایک جمعیت اور طلبہ ہوتی سی اور ایک جیسے ہم red students کے نام سے کہتے تھے تو basically وہ concept جو کہنا کہ جو اب بہت زیادہ emerge کر گیا ہے جو society میں کہ basic concept ہے کہ tolerance ختم ہوگی ہے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر. جب لوگوں کے اندر tolerance ختم ہو جاتی ہے پھر they do opt to take law in their hands اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ایک طب ہم قانون کو study کر رہے ہیں for the supremacy of law اور آج ہم وہی قانون جو قانون done بننے والے ہیں future کے وہی قانون done student life میں قانون کو اپنے ہاتھ سے وائلٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی دھجیاں اورا رہے ہوتے ہیں this is the basic concept جو lag کر رہا ہمارے ہاں ہمیں تو بلکہ یہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ جو law college کے جو student ہونے چاہیے ان کو تو ایک خاص مقصد کے بعد مقصد میں admission دینا چاہیے کہ جب سے ان کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ آپ law کو join کر رہے ہو نو کو law وائلیٹر جوائن کر رہے ہو اب unfortunately کالے کوٹ کی جو عزت ہوا کرتی تھی اب وہ کچھ ہمارے ایسی elements آگئے جس میں جنرل لوگوں میں ایک بلک کوٹ کے image تھوڑا سا down ہونا شروع ہو گئے نہیں down اتنا نہیں ہوا لیکن ایک image down ہونا شروع ہو گئے اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہی ہے دوسری اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ law میرے دور کے اندر جب میں نے اب جوائن کیا law was one of the first just second rate ہوتا تھا لوگ آتے تھے اب law جو ہے کہ وہ جو سمجھتا ہوں کہ جب کسی بچے کو کسی اور جاک admission کے پروفیشن میں admission نہیں مر رہا ہوتا وہ کہتا ہے law تو ہے نا جو لو میں وکیل بات جاؤ when you are going to have a eighth or ninth preference for a young boy to become a lawyer naturally you are going to get a stuff like that کیونکہ جو basically concept تھا جو پہلے تھا اس زمانے میں تھا doctors بھی بنتے تھے engineers بھی بنتے تھے لیکن people go for the law law کی ڈگری اور وہ جس کا شوق ہوتا وہ وکیل بنتا تھا اب تو جب جس کو admission نہیں ملتا وہ کہتا ہے کہ میں law بن جاؤں گا دوسری وجہ جو ہے کہ مشروم growth of the law colleges پہلے دوئی colleges ہوتے تھے پری پارٹیشن میں ایک پیجاز university law colleges ہوتا تھا یہ ایک حمیت سلام law colleges ہوتا تھا لیکن جب آپ اس کو commercialization کی طرف لے آئے ہیں تو جس education میں commercialization آ جائے گی اس سے آپ education کا answer نکال دیں گے میرا تو یہ concept ہے جی اور مشروم growth کا مطلب ہے کہ کمزور weak control by the university regarding the growth of the law colleges that has created this element Right sir coming towards law آپ نے پنجاب university سے اپنا LLB complete کیا آپ پروفیشن میں آئے تو کیا head start تھا آپ کا کہاں سے آپ نے شروعات کی اور کس طرح آگے بڑھے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات یاد دیکھیں کہ no profession is overcrowded لوگ جو مرضی کہیں کہ یہ profession overcrowded ہو گیا ہے کوئی profession overcrowded نہیں ہوتا because the top is always weakened ہمیشہ profession join کو یہ concept کرتے ہوئے کہ میں نے top پہ پہنچنا ہے کیونکہ top یہ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ weakened رہتی ہے آج کا top کا lawyer when he died the top become weakened a young lawyer when he joined this profession should not be discouraged of saying کہ میں civil court میں جاتا ہوں وہاں پہ جلنے کو جکہ نہیں ہے it has become overcrowded no law is a profession of a very patient nature it is not something کہ جب آپ جا کے overnight میں وکیل وکیل بن جائیں گے آپ کو پتا ہے قائد آدم جب lawyer بنے اب میں ان کے میں ایک جکہ پار رہا تھا کہ وقالت کے لئے تین چیزیں دین میں رکھنی چاہیے کہ پہلے پانچ سال وہ وقالت کے اندر بھی طالی بن رہتا ہے اگلے پانچ سال میں وہ تھوڑا سا اپنا کام gather کرتا ہے after 10 years he will become a full fledged practicing lawyer لیکن ہمارے یہاں پیشنٹ ختم ہو گیا ہے a young lawyer جو کہ graduate کر کے آتا وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک overnight کے اندر میں top کا وکیل بن جاؤں and having a maximum work with him ٹھیک ہے بعض بچے لیکن it will take time basically سب سے پہلے ایک young lawyer کو چاہیے کہ he should be very patient he should not be discouraged he should not be dishearted of the initial 2-3 years because initial 2-3 years is very hard for even if I belong to a very good chamber but as a young lawyer it is to be faced by everybody جب میں پروفیشن میں آیا تو میرا تھا likely to a civil law my father and my brother basically my chamber was a criminal chamber تو میں نے پروفیشن جائن کیا تو میں نے civil side کی طرف علیاغ خان صاحب ہماری ہمسائی میں ایک وقیل سے he recently died he was a big civil lawyer so I joined him as a young young lawyer میں نے کام gather کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو پروفیشن ہارڈ ورک کرنے کے لئے میں نے یہ چیزہ کی کہ money was never a consideration for me میری کوشش یہ تھی کہ میں زیادہ زیادہ کام جو ہے pending کام جو ہے اپنے سینے سے کہوں کہ آ بیٹھیں یہ کام مجھے دیں میں نے cases کو لینا اپنے سینے سے request کرنا کہ let me handle this case خود جا کے وہ مجھے case دے دیتے تھے I started from banking court and I started from civil court کام میں اپنے سینئر کا لیتا تھا ان سے کہتا تھا فیس میٹر باقی آپ کے ہیں کام مجھے دیں میں آکے جاتا ہوں اسی طرح پھر پھر شیخ مقبول احمد صاحب سے جن کو ہم اپنے اپنے یہاں پہ قوملی نون سے باتا تھا میں نے ان کے ساتھ ایک رات کو ان کے دفتر جانا شروع کر دیا he was custom کے legal advisor سے مجھے ہائی کورٹ کا لسانت مل گیا تو ہائی کورٹ میں میں نے پھر ان سے custom کے case میں نے کہا جی آپ بیٹھے میں آپ کے بہاب پہ ہی جاؤں گا میں نے کبھی منی کو consideration نہیں رکھا in the initial period میری کوششی ہی تھی کہ میں زیادہ زیادہ appearance کو ہوں کورٹ کے اندر پھر میرے ساتھ ایک سینئر آگئے مجھے مل گئے چودی فضل حسین صاحب محروم ہو بھی فوت ہو گئے I am very great for him انہوں نے مجھے پوشت دیا بہت زیادہ میں نے بھی ان کا کام لیا ان سے کہا جی آپ بیٹھیں نیچے کا کام مجھے دیں اور ان تین چیمبر سے میں نے اپنے initial 4-5 سال جو ہیں وہ میں نے ان چیمبر سے کام ان کے چیمبر سے کام لے کے ان کے بیہاب پہ کوٹوں میں پیش ہو کے without any professional obligation on their part I started my thing اور میرے اپنا خیال میں کہ ہر نئے young student کو اگر وہ ثورت afford کر سکتا ہے وہ money کو consideration نہ رکھے initial periods کے اندر بلکہ زیادہ زیادہ appearance course میں کریں آپ کے initial جو آپ کی success وہ یہ ہے کہ آپ initial period میں کتنی زیادہ courts کے سامنے appearance رکھتے ہیں کس طرح آپ اپنے cases کو تیار کرتے ہیں and you represent to present your cases جب تک آپ خود judge کے سامنے کھڑے ہو کے چاہے وہ civil جا جو چاہے موجہ straight ہو یا وہ session جا جو آپ خود ایک case کو خود argue یا case کو proceeding میں نہیں چاری کریں گے you will not get the confidence اصل چیز ہوتی ہے اپنا confidence gain کرنا وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ court appearances کریں even آپ نے date میں initially طور پر آپ سینئر نے کہنا ہے کہ میں high court میں busy ہوں جاکے judge صاحب سے کہہ دو civil judge کو کہ اس کو انتظار میں رکھ لیں ایک young lawyer جو نیا نہ آیا تھا even اس کو یہ لفظ attack کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ civil judge کے لیکن یہ وہ shyness ہے جو آپ شروع کے ایک دو مہینوں میں یہ چیزیں کر کے آپ اپا shyness پر قابو پا لیتے ہیں جی ٹھیک ہے نا جی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ law کے اندر ایک بڑا مشہور ہمارے ایک پرانی ایک سینئرنگ سینئرنگ چل رہی ہے know the judge know the facts know the law law صرف سے آخر میں آتا ہے know the judge کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوسری نہیں know the judge ہوتا ہے کہ آپ court میں بیٹھ کے آپ نئی بھی کام ہے کسی court میں بیٹھیں وہ judge کو observe کریں کہ وہ judge کا mind کیا ہے کیا وہ کس قسم کی relief کو کس ground پر relief دیتا ہے آپ psychologically judge کو analyze کرتے ہیں کیا وہ short term پر آپ سے argument مانگتا ہے آپ سے detail argument مانگتا ہے دوسری بات ہے کہ آپ کو قانون نہیں بھی آتا نا آپ کو اپنے case کے facts اذبر ہونے چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈیٹیں کون سی ہیں اس میں کون کون سا evidence آیا اس کا آیا law تو آخر میں آتا ہے کہ law کی interpretation کیا کرنی ہے آپ نے اس پر case لا کیا ہے جو tragedy ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ وہ یہ ہو رہی ہے کہ young lawyers جانا وہ قانون کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ authorities کٹھی 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں without mastering the facts اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے case کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے case میں facts کیا ہیں پھر اس کے بعد law کو ڈھونڈا جاتا ہے اب یہ training ایسی ہے جو کہ youngsters کو دینی چاہیے کہ basically منت ہوتی ہے آپ کے case کو preparation میں آپ کے case کو facts کو master کرنے کے اندر اچھے وقلہ کے ساتھ کام کرنے کا experience ہوا لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقلہ نئے youngsters کو ساتھ لے تو لیتے ہیں لیکن اس طرح کی guidance نہیں دے پاتے یا students یا جو new lawyers ہوتے ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمیں شاید ایسی guidance نہیں مل رہی جیسے پہلے ملا کرتی تھی تو اس کا کیا حل ہے اور ایسا کیوں ہے دیکھیں منت جی سے پہلے آپ سے کہا کہ کچھ youngsters کے ہمارا جو concept ہے وہ expectation بہت ادھائی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ٹھیک ہے ہر ایک نے law پڑھا ہے ہر ایک ہوتا ہے کہ مجھے چیمبر سے professional wise professional wise مجھے ملے لیکن جو لوگ زیادہ تر لوگ happy نہیں ہیں بچے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس چیمبرز کو وہ join کرتے ہیں ان چیمبرز میں what they expect کہ یہ ہمیں جو ہے سینئر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا time بھی دے ہمیں سمجھائی دی بسیکلی یہ چیزیں دیکھیں سب چیز آپ نے خود لینی ہوتی آپ دوسرے تار expect نہیں کرتے اگر آپ کو shock law کرنے کا خوش کرنے کا تو آپ ایک case کو تیار کر کے آپ خود اپنے سینئے کا بہور آپ کو نہیں بلائے گا اگر آپ نے کرنا ہے اس کو خود جا کے کہیں سر میں نے یہ case پڑھا تو اس میں ایک point میرے دیر میں ہے وہ چاہیے سینئر کو case تیار بھی کر رہا ہوگا آپ کو وہ بتا دے گا دیکھیں کسی نے گھول کے آپ کے دماغ میں نہیں ڈالا اگر جو ینگسٹرز کی جو شکایت وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں initiative نہیں ہے اب وہ time نہیں رہا کہ جی کہ میں ٹیوٹر کروں گا یا سینئر بیٹھ کے ٹیوٹر کرے گا اس کو یا بلائک بورڈ پر چیزیں لکھ کر دے گا وہ تو law college کا جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ کسی نے اپنے جوہر دخانے ہیں تو جب تک خود تھوڑا سا initiative شور نہیں کرے گا سینئر اس کے طرح متوجہ نہیں ہوتا اگر جو ینگس لائز ہیں اگر اس نے کیس کو پڑھا ہے اس کے فیکس کو ماسٹر کیا ہے اور کسی چیز پہ جا کر ایک دن دو دن چار دن سینئر سے بات کرے گا سینئر کے توجہ اس کے طرح آجائے گا وہ کہے گا یہ بچہ انٹرس شور کر رہا ہے یہ ہر جگہ یہ آپ کو اپنا personal effort ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں سمجھانے کے لوگ کہا کہ قانون کی کتابیں پڑھیں میری لائیوری پڑھیں آپ پڑھو فیکس پڑھو اس پر کیس رہا ریلمنٹ نکالو دیکھتے ہیں تمام لوگ یہ کرتے ہیں لیکن جو شکایت کرنے کے بات ہیں میں سینئرس کے انہیں بلیم کرتا میں انہیں ینگسٹرز کو بلیم کرتا ہوں میرا تا ویو یہ ہے سر جب آپ اس profession میں آئے کون سے ایسے لوگ تھے جن کی طرف آپ دیکھا کرتے تھے جو آپ کے کوئی آئیڈل ہوں کہ یہ ان جیسا میں نے بننا ہے یا جنہیں آپ فولو کیا کرتے تھے کچھ ایسے مقید دیکھیں اس زمانے میں نائنٹین ایٹی ٹوب میں ایٹی سی ایٹی فور فائف کے اندر بلوئی ساب کرچی سے ہوا کرتے تھے خالید عساق صاحب ایک ہوا کرتے تھے کرچی سے لہور کے اندر بٹالوی ساب ہوتے تھے بٹالوی ساب میرے ٹیچر بیڈرے لاؤ کالیج کے اندر سیور سائٹ پر فوجہ تفیل ساب ہوتے تھے سیور سائٹ پر میہ نسار ساب ہوتے تھے جو ایک سیور سیور سائٹ پر ہوتے تھے جب آپ کوٹس میں بیٹھ کے جب ان لوگوں کی آرگومنٹ سنا کرتے تھے کرتے تھے آپ کے دین میں آتا تھا ایک ون ڈے یہ نہیں کہ ابھی آج کل جو ہماری جنگسٹر میں ابھی یہ بانجو نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ ایکسپیرنس کاؤنٹ سا لاؤ تھے کہ میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہ کروں اور کسی کے ڈیلیوری آف آرگومنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو فالو کرتے تھے کہ میں بھی اپنے آرگومنٹ کو یا اپنے لیجے کو یا اپنے انداز کو اس سے اپنا ہوں گا ان کے کامنیس کو ان کو دیکھتے ہوئے that is what you initially idealized and you initially try to 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 visualize by seeing good lawyers right اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اگر اس لائز نے کس قسم کی محنت کی ہے اس محنت کیلئے کسی کے افیکٹس اس نے یاد کی ہیں that is something you آپ اپنے memorize کرتے تھے آپ سمجھتے تھے کہ میں نے بھی اپنے کیسوں کی تیاری ایسنا کرنی ہے اب آپ کے سمجھے کچھ لائز ایسے لگتے تھے کہ جنہوں نے ریجسٹر بنائے ہوتے تھے وہ اپنے نوٹس دیکھتے تھے کچھ لائز ہوتے تھے اپنے نوٹس بنائے ہوتے تھے کچھ لائز ایسے ہوتے تھے جنہوں نے ایک پرفارما بنایا ہوتا تھا اب ڈیفرنٹ چیزوں کو observe کرتے تھے سوچتے تھے کہ میں نے اپنے کیس کی پرپریشن کے لئے اس طرح میں اپنے نوٹس بنائوں گا this is something ایک learning process ہوتا ہے جو شور میں آپ چلتے ہو جی سر آج کے دور میں bar politics کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کبھی اس میں involved رہے یا پھر آپ جو نئے youngsters ہیں انہیں کیا advice دیتے ہیں کہ بات politics کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے دیکھیں میں i have no likening towards politics i am a professional as a professional میرا اپنا یہ خیال ہے کہ politics کو professional میں شامل نہیں کرنا چاہیے اپنی view کی بات ہے میرے چیمبر میں my father my brother ہم لوگ کبھی politics کی طرف نہیں آئے لیکن مجھ افسوس ہوتا ہے نئے youngsters جب ہماری نئے youngsters آ رہے ہیں ان کو آتے ساتھ ہی ایک politics کی طرف لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اب میرے پیڈر میں جب ہم start ہوا تھا کبھی election عصہ نہیں ہوتا زیادہ آج کل ہوتا تھا آج کل تو ہوتا ہے کہ ایک election ختم ہوتا ہے اگلے سال کے election کے لئے لوگ اپنے candidacy کا announce کر دیتے ہیں ساتھ ہی اپنے sticker بنا لیتے ہیں اور youngsters کو occupy کرنے کے لئے ان کی duty لگا دیتے ہیں کہ instead of taking them to the course ان کو اپنے pamphlet دے دیتے ہیں کہ پورا سال وہ ان لوگوں کا pamphlet بانتے جاتے ہیں this is a negative aspect جو ایک ہمارے profession میں جو youngster can unrest بھی آ رہی ہے نا اس کے basic وجہ یہ ہے کہ وہ student جو youngster جو ambitious کے ساتھ کسی چیمبر میں آتے ہیں جس میں political کیونکہ نام آج کل تو ایک میڈیا کا دور ہے نا جی اور میڈیا کا دور میں جو political background ڈالیج لائز ہیں وہ بہت زیادہ میڈیا میڈیا ہاؤس پہ چھائے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ان کا نام بھی زیادہ ہوتا ہے جو youngster آتا ہے ٹی وی پہ ایک وکیل کو دیکھتا ہے بہت زیادہ وہ اس کی خوش ہوتی ہے کہ میں اس وکیل بہت اچھے ہوتے ہیں میں ان کا چیمبر کا جائن کروں لیکن ایسے چیمبر کا جائن کروں سب سے بڑا جو اس کا back draw ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ poor dead chamber is a political background وہ youngster کو شروع میں profession میں لگانے کے بجائے اپنی convincing پر لگا دیتا ہے پہلے دو تین سال جت مرضی اب youngster سے پوچھ لیں وہ کسی نہ کسی candidate کے pamphlet بانتا ہوتا ہے حالکہ وہ اس کا initial period ہوتا ہے to learn from going to the courts میرے اپنے سے خیال میں it has created a negative effect دوسرا ہمارا جو political جو ایک ایمج بن رہا ہے bar politics کا bar کی politics کو کوئی نہیں ہے these no bar politics نہیں ہونی چاہیے bar کا پیزرین جو ہے لاہور بار کا جہائی کور بار کا وہ ایک ریپرزینٹیڈی فر لاہور کے لیے it is not a political ایم ایم پی کی پوست تو نہیں ہے وہ نہ کوئی legislative assembly کا ممبر بڑھ رہا ہے ہم اپنے میں سے ایک آدمی کو ڈونڈ select کرتے ہیں کہ یہ because he is a very good lawyer he has got a very good legal backing he has got a very good chamber he as a lawyer ہمارے جو bar کے مسئلے ہیں ان کو حل کرے گا لیکن وہ چیزیں ختم ہوگی میرے period میں یہ ہوتا تھا ہمیشہ جو top کا وکیل ہوتا تھا وہ politics میں آتا تھا یا اس کو unanimously یا دو اچھے وکیلوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا it has not become a profession like nowadays اب تو پولیٹکس become a profession as a lawyer's politics بن گیا اور مجھے نہیں پتا کہ it becomes so expensive game spending so much money for what جو چیز آج سے 20-22 سال پہلے ہم honorary دیا کرتے تھے اپنے senior lawyers کو کہ آپ ہمیں represent کریں کیونکہ because you have got so much leading profession profession wise ہیں basically a representative bar representative means keeping a good relation between bar and bench اگر کوئی ہائی کورٹ سے یا ججیز سے یا کوئی گورنمنٹ سے کوئی چیز ہوتی ہے ایک representative کو مطلب ہی ہوتا تھا لیکن with due respect میرے اپنے خیال میں اب وہ concept ختم ہو گیا So sir coming towards your practice کون سے cases ہیں جس کا آج بھی آپ سوچیں جو آپ نے کی ہوں جس پہ آپ کو فخر فیل ہوتا ہو یا آپ کے کوئی famous cases دیکھیں میٹا باز یہ ہوتی ہے Lawyer چاہے وہ جتنی مرضی عمر کو ہو جائے وہ ہمیشہ طالب لم رہتا ہے آپ کو مطلب میں کوئی ایسا وکیل نہیں پایا کہ یہاں I am satisfied with what I have done Every day is a learning process for you Every day you come across a new proposition Every day a new proposition become a challenge for you اس لئے یہ کہنا کہ میں خوشی ہوتی ہے مجھے نہیں I still think کہ میں ابھی طالب لم ہوں ابھی میں نے اس reach پہ پہنچنا ہے جہاں پہ پہنچنا چاہیے مجھے باقی cases روٹین کے اندھا اپنی آپ کی 35-37 years of practice میں روٹین میں بہت cases آتے ہیں بندہ کرتا ہے روٹین میں کرتا بھی ہے بعض cases میں آپ کو cases وہ cases ہوتے ہیں جس میں آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہونا وہ ہمیشہ آپ کو زیادہ خوشی دیتے ہیں نہ کہ وہ cases جو آپ نے آپ نے پروفیشنل انگیج کی ہے اچھی فریسلی جو آپ نے پروفیشنل لاری آپ نے پروفیشنل لاری اس لحاظ سے ہمارے 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 جو جو لیکن جو آپ نے پروفیشنل لاری جس میں مجھے فلی سیٹسسیکشن ہو جائے کہ میرے پوری زندگی کا نچور آگیا ہے میں طالب لم ہوں ابھی بھی تو سر جو طالب لم ہے اس لحاظ کے جو ابھی یونیورسٹیز میں لحاظ کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا میسج ہے کیا ایڈوائیس ہے؟ دیکھیں میں تو بچوں کو جو بچے پڑھتے ہیں پر سٹوڈنٹ لائف میں آ رہے ہیں ان کو میں ایک ایڈوائیس کروں گا کہ اس پروفیشن آف نوبل اس پروفیشن فور ہیلپنگ آؤت دوس پیپل کو ہیلپنگ آؤت دوس پیپل کو ہیلپنگ آؤت دوس پیپل گا پیپل جو ملتا ہے لیکن اس کو سمال کیا جائے نہ کہ آپ پہلے دن آپ سمجھنے لگیں دیکھیں ایک چیز میں بچوں کو کہتا ہوں اس چیز پروفیشنل بہت اچھی چیز ہے دا مومنٹ آپ کو لوگ کا لسنس مل جاتا ہے نا اس پروفیشنل میں کوئی سینئر جونئر نہیں ہے اگر آپ کے مقابلے کے اندر مخدوم صاحب جو ٹونی جنرک رہے پاکستان کے اگر انگیج ہوتے ہیں تو دادہ کون بارٹی کن انگیج یو ونہی جو بیفور دا کورٹ یو ایکوال ایون فیفٹی یر سینئر کانسل ونہی جو بیفور دا کورٹ یو سینئر جونئر and the judge is going to decide the matter on not because on the map basis کہ a senior consider appearing before only because of the competency of the lawyers, the facts of the case and you can win the case. Even a two years standing of lawyers can win a case against senior most lawyers of this country. Right sir. یہ ایک سب سے بھری چیز. سینئر جونئر کا کوئی نہیں ہے. ریسپیکٹ ہے وہ آپ out of court ریسپیکٹ دیتے ہو. لیکن once if you are before a court arguing a case then there is no junior or senior. Right. تو سر اس profession میں ہم دیکھتے ہیں کہ females کی تعداد بنسبت males کے کم ہے. تو females جو ہیں جو اس profession کو pursue کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے آپ کیا advice دیتے ہیں ان کے لئے کیا ایسی motivational بات جو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اس پر carry on کر سکتے ہیں. دیکھیں اب females بہت آرہی ہیں سب سے بری جو چیز میں females جو بچیاں آتی ہیں بیٹی آتی ہیں میں ان کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس profession کو join کرنا ہے تو یہ سوچ کے کہ میں عورت ہوں یا لڑکی ہوں یہ گھر چھوڑا ہے because آپ نے جب as a professional آنا ہے تو آپ کے پاس ہر قسم کے client نے آنا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے what they think as a professional approach رکھیں وہ اور as a professional approach کر کے آئیں گے this profession is for male and female is equal they should also have a hard work انہیں بالکل hard work کرنا چاہیے اور hard work کے ساتھ جسا young boys آکے کرتے ہیں اسی ساتھ ان کو بھی پہلے 3-4 سال ان کو پوری منت کرنے چاہیے اگر وہ respect کریں کہ ہمیں because of their female status they will be given some preference in the court یہی پر وہ غلط غلط کر جاتی ہے it's a very good profession for the lady lawyers also one of the few profession جن پر ان کی ان کی respect ہوتی ہے لیکن اس کے لئے بھی ان کو ایک چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک professionalism کے طرف جا رہی ہیں تو ان کے پاس ہر قسم کا client آئے گا they should have the capacity and they should be in a position to handle each and every sort of a client right sir ہم legal profession میں جاتے اپنے legal system میں دیکھتے ہیں تو کئی نہ کئی تو lack ضرور ہے کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہیں justice نہیں مل رہا society میں اس طرح کے problem ہیں تو آپ کے خیال سے پاکستان کے legal system کے کیا loop holes ہیں کیا مسائل ہیں جس کی ویعت سے لوگوں کو justice تک پہنچنے میں problems ہوتا ہے دیکھیں بیٹا میں اس چیز کو ہمیشہ ڈیفر کرتا ہوں legal system میں کوئی لکونہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے آپ سونے کے حروف سے ایک قانون بنا دیں اور سونے کے حروف سے legislation کر دیں خرابی کہاں آتی ہے اس کی implementation میں implementation میں آگے فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے بات یہ ہے کہ concept defect پڑتا ہے in the implementation and practical enforcement of debt law اس میں ہم خود کو سوروار ہوتے ہیں law میں کوئی خرابی نہیں ہے law ہر جگہ دنیا میں ایک جیسے ہے law میں everybody is equal before the eye of law نہ کوئی امید ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی طاقتور ہے نہ کمزور ہے یہ جو آدمی بیٹھا ہوا جو اس کو implementation کر رہا اس کی اپنی کمزوری ہے وہ قانون کو اس سے enforce نہیں کر رہا اس سے اس بات سے میں ہمیشہ میڈیفر کرتا ہوں کہ قانونی نظام میں کوئی سکم ہے قانونی نظام میں کوئی سکم نہیں ہے اس کی implementation میں اس کی enforcement میں جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں the defect lies there میرے صرف view یہ ہے اگر بات یہ ہے کہ جس کلچر سے ایک بچہ جوان ہوگا چاہے اس کو آپ کالا کوٹ بنا دیں یا جج کا روپ بنا دیں اس کو وہ جس معاشرے سے نکلا ہے وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگا جس کلچر پیپل سیٹنگ آن اینفورسمنٹ سیٹس اگر جب تک ہم یہ کنسپٹ نہیں لے کے آئیں گے ہم قانون میں سکم نکالیں گے اپنے سکم نہیں نکالیں گے میرا تو view یہ ہے جی جو ینگ لوئرز آ رہے ہیں اس میں آپ کے خیال سے انٹرنشپ کا کیا رول ہے اور انٹرنشپ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک وکیل کے لئے دیکھیں انٹرنشپ سب سے پہلی جو چیز ہے انٹرنشپ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کیونکہ ینگ لوئرز کو اب کو جب وہ پروفیشن میں جب وہ سٹڈی کرتا ہے وہ ایک قانون کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے جو کتابوں میں ہوتا ہے لیکن جب وہ پریکٹیکل جو میں نے پہلے بات کی کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہ قانون کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس میں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اس کے اندر انٹرنشپ سب سے پہلی جو سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اپنے لانگ رن میں جانے کے لئے اس کو شروع میں پتا چل جاتا ہے کسی سینئر کی گائیڈنس میں کہ ایک کورس کے ایٹی ٹکس کیا ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ جیز کے لائف میں دیکھ رہا ہی کے جو آپ نے ایک لائف سیٹ پر کھڑا ہوں یہ چیزیں آپ کو انٹرن کو اپنے پروفیشن داخل ہوکے کسی سینئر کے ساتھ جا کے آپ کو یہ بیسی چیزیں ملتے ہیں دوسرا کوٹ کے اندر how to argue a case how to request a quote how to address a quote how to call a judge what language is to be used یہ آپ کے سینر سے آپ سے سیکھتے ہو اس لئے ایک دو سال ہر انٹرن کو جانا چاہیے اچھے سینر کے ساتھ تاکہ کم از کم اس کو فیوچر لائف کے بارے میں پریکٹیکل لائف میں اس کو گائیڈ گائیڈ کر سکے باقی تو اس کے اپنی منت ہے اس کے اپنی حمت ہے اس کی منت ہے he can become within 5 years he can become within 10 years can become a leading law because اس کی اپنی انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر اس کی اپنی انٹرپیٹیکشن ہے we laws are not simply lie we are jurists jurists کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی قانون کو جو کہ 1890 میں یا 1860 میں لکھا گیا وہ provision of law کو ہم نے اپنے دماغ کے مطابق انٹرپیٹ کرنا ہے اور قانون is like this ایک نیا آدمی اس کے فریش کامر جو ہے وہ ایک پرانے وکیل کے وجہ یا اس کو نئے طریقے سے زیادہ اچھی سا انٹرپیٹ کر سکتا ہے نسبتا ہے ایک سینئر سینئر وکیل کے اور this is the beauty of this profession تو سر آپ نے LLB کے بعد کوئی اور ڈگری پرسیو کی یا پھر آپ آج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں بار اور LLM کے لیے جو باقی ڈگریز ہیں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے نیو لائر کے لیے دیکھیں آج کل کے دور میں جو اکیس میں صدی کا دور ہے اس میں law بڑا specialized ہوتا جا رہا ہے جب ایٹیز میں میں نے جوائن کیا there was only two ہوتا تھا ایک civil side ہے ایک criminal side ہے اور بڑا limited corporate side side ہوتی تھی basically یہ ہوتا ہے کہ you are a civil lawyer you are a criminal lawyer لیکن اب is the passage of time because of of specialization in different fields ہر field کے اندر specialization آگی ہوئی ہے اور because of economic growth in the country because of corporate sector being developed here because of being taxation has been been developed here اب civil میں بھی جو taxation cooperated from civil side اس دمانے میں civil side ہوتی تھی میں civil کا وکیل ہوں میں criminal کا وکیل ہوں اب civil میں ہر چیز شامل شامل ہو جاتی corporate بھی شامل ہو جاتا taxation بھی شامل شامل ہو جاتی تھی insurance بھی شامل ہو جاتی مرکن ڈائل بھی شامل ہو جاتی لیکن اب it has been specialized اس لئے youngsters کے جب آتے ہیں اور اس field میں بہت ویکم ہے because of ever increasing and growth and development in the country ہر field کے اندر اب ایک world trade order آ گیا پھر human rights آ گیا پھر woman rights آ گیا یہ ہر سال ایک نئی نئی سبجیکٹ آتی ہے جس میں اب international arbitration آ گئی یہ field ہیں اسے youngsters کو میں تو یہ advise کروں گا کہ سمپل lnb degree کے بات چاہے locally کسی specialized field میں ڈپلوما زور کرے ٹیکسیشن میں کرنے income ٹیکس میں کرنے sales ٹیکس میں کرنے تاکہ جب when you come to the law آپ کو a specific field ہونی چاہیے جنرل پریکٹس میں still there you still be known as a civil court lawyer کہ آپ typical civil matters جس میں family matters آگئے preemption کے matters آگئے جس میں land revenue کے matters آگئے لیکن اس کے اندر بھی specialization آگئی ہے اور اب تو ہر law colleges ہیں وہ specialized field میں چھوٹے چھوٹے courses بھی دیتا llm بھی دی رہے before entering your practical life better to get some specialized diploma specialized degree لے لی جائے دیکھیں bar it like something nobody can afford a few people can afford because ہمارے bar it la llm اب ہر college میں شروع ہو گیا diploma system is diploma liber ہے diploma taxation ہے کم کم چھوٹے چھچے مینے کے سال دیپلوم میں تو students کہ یہ چھوٹا ڈپلوما ضرور کریں تاکہ ایک specialist field آپ کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے سر to the end آپ کیا ایک advice کریں گے young lawyers کو students کو اس profession میں آگے چلنے کے لیے اور اس profession میں آگے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے بیان میں young lawyers اگر آپ پیریڈ میں ڈیس ہارٹ ہو جائیں گے فرسٹریٹیڈ ہو جائیں گے آپ کو لانگ پیریڈ میں جا کے آپ وہ کام یا بھی نہیں لے سکتے جو آپ کو چاہیے اسے سب پہلے پروفیشن میں سب زیادہ پیشنٹ ہونا چاہیے اپنے اپنے گول کو سیٹ کریں کہ میں میں نے کی ضر ہونا ہے اور اس گول کی اچیویمنٹ کے لئے ہی ورک ہٹ اگر آپ شروع میں ہی فرسٹریٹیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ آپ کا گول جو ہوا میں تحویل ہو جائے گا سب سے پہلی چیز ہے دوسری سب بری بات میں نے کہ اپنے اپنے فیکس پر فیکس پہ ماسٹری کر لی ہے باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے رزلٹ one should not be concerned about the ultimate outcome of the case but he should be satisfied کہ میں نے اپنی کپیسٹی کا مطابق اپنے اپنے کیس کو تیار کیا ہے اس میں کوئی لکونہ جو کمی نہیں رہ گئی بس شکری شکری خیلی مطابق کھلی شکری شکری بیٹا شکری بیٹا